حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ بہت دنوں کی بات ہے جب آدمی بھیڑ بکریوں کی طرح بکا کرتے تھے ظالم لوگ مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے اور ان سے بہت مشکل کام لیتے تھے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بسرا نامک شہر میں سلمان ناپ کا ایک وقتی رہتا تھا اس کی چار لڑکیاں تھیں عربی بھاشا میں رابیہ چوتھی سنکھیا کو کہتے ہیں اسی کے انصار سلمان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام رابیہ تھا حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی بڑی بھولی بھالی تھی اور اچھی صورت شکل کی تھی اور کوئی ان کو پیار کرتا مگر خدا کی قدرت ذرا ہو شمالا تو باپ کا انتقال ہو گیا کچھ سمیں بعد شہر میں آقال پڑا اسی آقال میں اس کی تینوں بہنِ اللہ کو پیاری ہو گئی اور یہ بیچاری بالکل اکیلی رہ گئی اس سمیں نہ ان کا کوئی اشتدار تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی خبر لینے والا اور نہ کوئی حمد باندھنے والا اسی بے کسی کی حالت میں ایک ظالم ویکتی نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور بہت کم قیمت پر ایک امیز انسان کو بیج دیا انس کا مالک جو تھا وہ بہت نرجی انسان تھا وہ اپنے کٹھن سے کٹھن کام کراتا اور اگر کام میں ذرا بھی دیر ہو جاتی یا کام نہ ہو پاتا تو آپ کو چابک سے مارتا تھا ستم پر ستم یہ تھا کہ وہ آپ کو کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں دیتا تھا حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ بہت دنوں تک ان سب تکلیفوں کو سہن کرتی رہی لیکن تھی آخر انسان تنگ آ کر ایک دن رات کے سمیں گھر سے نکل کر چل دی رات کا ٹائم تھا چاروں طرف سناٹا اور اندھیرہ تھا لیکن اپنی جان کے دھر سے حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ چلی جا رہی تھی اور ایک جگہ ٹھوکر کھائی اور وہ ایسی زور سے گئی کہ بیچارے کے ہارٹ ٹوڑ گئے اس سمیں نہ کوئی ہمدرد اور نہ کوئی ساتھی انہیں اٹھاتا یا سمالتا بس بیبسی کی حالت میں بیچارے نے آسمان کی اور دیکھ کر اپنے اصلی مالک یعنی خدا کو پکھارا اے مالک تو سب کچھ جانتا ہے اور سب کی خبر رکھتا ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں بیکر سویتیم ہوں اور ایک ویکتی کی داسی ہوں اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس آدمی کی دن رات سوا کرتی ہوں مگر ویفے بھی مجھے تکلیر دینے پر طلع ہے اور مجھے ستاتا ہے اسی کے ڈر سے میں بھاگی ہوں اور بھاگنے میں میری ہاتھ بھی ٹوڑ گئے اے خدا مجھے ان تکلیفوں پہ کوئی رنج و غم نہیں میں تو بس پیرے خوشی چاہتی ہوں انہوں نے سچے دل سے پکارا تھا اس لئے خدا نے فوراں ان کی فریاد سن لی ابھی ان کی فریاد ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ انہیں ایسا لگا مانو کوئی ان کے کان میں کہہ رہا ہو اے رابیہ تو اس دنیا کی کچھ دنوں کی زندگی کی پریشانیوں کی پرواہ نہ کرو اللہ کے قریبی بندوں کی زندگی ہمیشہ مضیبتوں میں گزری ہے اس حقیقت کا احساس ہوتے ہی حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ اپنا رکھ بھول گئی اور ان کا دل جو ہے وہ سکون میں آ گیا وہ اسی سمیں اپنے ظالم مالک کے پاس لوٹ آئی ساتھ ہی انہوں نے اپنی یہ روٹین بنا لی تھی کہ دن بھر تو اپنے مالک کی سیوہ کرتی تھی اس کی مار پیٹ سہتی اور رات کو اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے اور مہربان ہیں وہ کسی کی محنت کو بیکان نہیں جانے دیتے چنانچہ ایک دن رات کے وقت اس کے مالک کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے دیکھا کہ رابیہ رحمت اللہ علیہ شریک نہیں کے سامنے سجدے میں پڑھیں ہیں اور فکر گڑھا کر کہہ رہی اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری ایک ہی تمنا اور وہ ہے میری تیری عبادت کرنا اور تیرے امکہ کو بجا لانا اسی میں میرے لیے شانتی ہے مگر میں کیا کروں میں دوسرے کے اختیار میں ہوں اگر میرے اختیار میں ہوتا ہے تو ایک پل بھی تیری عبادت سے خالی نہ رہتی حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ کے مالک کے دل پر ان کی خدا پرستی اور نیکی کا بڑا اثر ہوا اس نے سب سے پہلا کام ہی کیا کہ حضرت رابیہ کو آزاد کر دیا آزاد ہونے کی ان کو بیعت خوشی ہوئی اب دن رات اللہ کی عبادت میں لگی رہنے لگی دنیا کی سے ایسے بے پرواہ ہو گئیں کہ ان کو اپنی ضرورتوں کا بھی دھیان نہ رہتا تھا ایک بار کسی انسان نے حضرت رابیہ کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر کہا کہ اے جاہدہ پریزگار عورت بہت سے امیر و دھنوان لوگ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں اگر آپ ایک اشارہ کریں تو آپ کے لئے کپڑے سلوا سکتے ہیں آپ کیوں اشارہ نہیں کرتی ہیں جتر بین رابیہ نے اتر دیا دنیاوی ضرورت کے لئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے یہ دنیا خدا کی سلطنت ہے وہ اپنی مخلوق کو ہر وقت دیکھتا ہے معمولی سے معمولی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کی بھی خبر رکھتا ہے پھر اس سے کسم اسے کہوں جو کچھ اسے منظور ہوگا بینہ مانگے ہی دے دے گا بندے کے لئے اس سے کام لینا ہی اچھا ہے ایک بار بسرہ نگر میں اقال پڑا تو لوگوں نے حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ سے اس بات کی شکایت انہوں نے فرمایا اگر کھانے کا ایک دانہ بھی ایک رتی سونے کے برابر پر بکنے لگے تو بھی مجھے پرواہ نہیں کیونکہ ہمارا کام اس کی عبادت کرنا ہے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا اور اس اللہ کا کام ہمیں روزی دینا ہے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے بندوں کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے حکم کو ماننا ہے اور اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے پر حضرت رابیہ رحمت اللہ علیہ قبرستان کی اور گئیں ان کے سامنے ایک انسان آیا اور اس نے کہا میرے لئے دعا کیجئے انہوں نے فرمایا خدا تعالیٰ تجھ پر رحم کریں خدا تعالیٰ کی اطاعت کر اور اس سے دعا مانگ کیوں کی بے قرار اور بے چین کی دعا قبول کرتا ہے ایک آدمی کے سامنے بھڑ کے بچے کا بھنا ہوا گوش تک آتا حضرت رابیہ ادھر سے گزری تو اس کو دیکھ کر رونے لگے اس وقتی نے ان سے رونی کی وجہ پوچھی تو حضرت رابیہ نے کہا یہ جانور تو مردہ حالت میں آگ میں ڈالے جائیں گے لیکن افسوس ہے انسانوں پر کیوئے قیامت کے دن زندہ حالت میں آگ میں ڈالے جائیں گے یعنی دوسرے جانوروں جانداروں سے قیامت کے دن کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور انسانوں سے حساب لیا جائے گا قیامت کے خیال سے انہوں نے اپنی عمر کو لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے اور عبادت پر وقف کر دیا تھا وین فرض نمازوں کے علاوہ ہر دن کوئی نہ کوئی کئی نہ کئی رکتیں نفل نمازیں پڑھتی تھی اور کہا کرتی تھی مجھے نتاجو ہے اس آف پر جو سوتی ہے حالانکہ میں جانتی ہے کہ قبرہد کی اندھیرے میں کتنے ٹائم تک سونا ہے ابو شہوال کی بیٹی عبدہ سے روایت ہے کہ میں حضرت رابیہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی دن بھر خدا کی عبادت میں لگی رہتی تھی جب پوپ ہٹتی تو تھوڑی دیر کے لئے اپنے مسلح پہ تھوڑی دیر کے لئے سو جاتی یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو جاتی وہ اس سمیں اپنی نیند اس پر جاگتی تھی مانو گھبرائی ہوئی ہے میں اس ٹائم ان کے من سے یہ بات سنا کرتی تھی اے مند تو کتنا سوئے گا وہ دن قریب ہے جبکہ تو ایسا سوئے گا کہ قیامت کے دن سور کی آواز تھی جگائے گی کچھ کتابوں میں یہ بھی آیا کہ رات بھر کی عبادت کے بعد جب صبح قریب ہوتی تو حضرت رابیہ فرماتی آج رات کی عبادت کا شکر یہ ہے کہ آج میں روزہ رکھوں ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تا اور بہت زیادہ عبادت کرنے سے چلنے فننے کی طاقت نہ رہی تھی اور زیادہ رونے دھونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی دھندر آ گئی تھی ان سب باتوں کے باوجود کہتی تھی کاش میں اس قابل ہی نہ ہوتی کہ میری چرچہ کی جاتی